اور آپ کو بتائیں کہ کینیڈا میں فوجی گریڈ اس لحے کے ڈیڑھ ہزار موڈلز پر فوری طور پر پابندی آئید کر دی گئی جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ایسے ہلاکت خیز ہتھیاروں کے لیے ملک میں کوئی جگہ نہیں کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے حملے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے ایک ہزار پانسو سے زائد موڈلز اور اکسام پر پابندی کا اعلان کیا جن میں امریکہ میں فائرنگ کے متعدد واقعات میں استعمال ہونے والی اے آر ففٹین اور دیگر ہتھیار بھی شامل ہیں جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ اب کینیڈا میں فوجی گریڈ ہتھیار کی خرید و فروغ نقل و حمل یا استعمال کی اجازت نہیں ہوگی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہتھیار کم وقت میں لوگوں کی زیادہ تعداد کو ہلاکتیں کے لیے تیار کیے گئے تھے لیکن کینیڈا کو ایسے ہتھیاروں سے کوئی فائدہ نہیں اور نہ ہی ایسی ہلاکت خیز ہتھیاروں کے لیے کینیڈا میں کوئی جگہ ہے کینیڈی وزیراعظم نے ہتھیار جمع کرانے والوں کے لیے دو سال تک عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ ہتھیار جمع کرانے والوں کو تلافی دینے کے لیے قانون سازی کرے گی گزشتہ ماہ کینیڈا کے صوبے میں مسلح شخص نے فارنگ سے اپتدائی طور پر سولہ افراد ہلاک کیے تھے تہاں بعد ازہ ہلاک افراد کی تعداد بائیس تک پہنچ چکے تھے